بروالہ کے گیوی پور گاؤں کی گلی نرمان میں گھٹیا ہے سامگری استعمال کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے وجہ سے علاقے کے لوگوں میں خاصہ غصہ ہے وہیں دوسری اور گرامینوں نے سرپنچ اور پنچائت سیکریٹری پر ملی بھگت کاروپ لگایا جس کو لے کر گرامینوں نے تحصیل دار کو ایسٹی ایم کے نام ایک گیا پنسو پہ سانتھی تحصیل کاریالے کے باہر سرپنچ کے خلاف نارے باسی کی پردیش میں وکاس کارویوں میں دھاندلی کی ماملے بڑھتے جا رہے ہیں تازہ ماملہ سامنے آیا ہے بروالہ کے گیوی پور گاؤں سے جہاں گلی نرمان میں گھٹیا سامگری استعمال کی جا رہی ہے جس کے کارن کو اس دنوں پہلے بنی گلی اور سڑک نیچے دھستر لگی ہے جس کے چلتے علاقے کے لوگوں میں خاصا گصہ ہے گرامینوں نے سرپنچ اور پنچائت سیکریٹری پر ملی بھگت کا آروپ لگایا ہے جس کو لے کر گرامینوں نے تحصیل دار کو ایسٹی ایم کے نام ایک گیا پنسو پہ ساتھی تحصیل کاریالے کے باہر سرپنچ کے خلاف نارے باسی کی ویڈیو سام کو ہم نے ایک گیا پن دیا تھا کہ انہوں نے سواسن دیا کہ گڑی دوبارہ بنا دیں گے آپ کی جانج کروائیں گے لیکن ابھی تک کوئی جانج نہیں ہوئی تو ہمیں اس کارن تحصیل دار کو اور ایسٹی ایم دونوں کو آج گیا پن دینے آئے ہیں جس میں سرپنچ اور پنچائت سیکریٹری ملی بھگت سے ہمارے گاؤں کی گڑیا جو جس میں اسی میں مبولو کو لگنے تھے وہ اسی کے چلتے لگا دیئے اور بینہ رولنگ کی وہی تحصیل دار کا کہنا ہے کہ جو ٹیکنیکل چیز ہے اس کی جانج کروائی جائے گی ساتھ یہ آشواسن دیا کی آروپیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے میں پولیس کاروائی کب تک کرتی ہے جنردہ کلیر بربالا سیس سنجھے کی ریپورٹ اور اس کے ساتھ پھلال اس بولٹن میں اتنا ہی دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے جنردہ ٹی وی نمسکار